ویلکم تو کونسپٹ سلیوشنز آج کا ہمارا جو کانکلنگ سیشن ہے وہ پیرنٹل پریشر سوسائیٹی پریشر جو اسٹوڈنٹس کو اسٹرس کریئٹ کرتا ہے اس کے حوالے سے ہے تو سب سے پہلے میں اس بات پہ امفیسائز کروں گا کہ جو جب اسٹوڈنٹ اپنی سکول لائف میں اپنی کالیج لائف میں داخل ہوتا ہے تو پیرنٹس اس پہ شروع سے ہی پریشر ڈالنا شروع پر دیتے ہیں کہ آپ نے اچھے مارکس لانے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ کونسپٹلی کتنا سٹرونگ ہے اس کی کیپیبلیٹیز کے امیجز کرتے ہیں بس یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چوڑری ساپ کے بیٹے نے ایک گریڈ لیا تو تم نے بھی ایک گریڈ لینا ہے تم نے بھی ایٹی پرسنٹ مارکس لینا ہے تو اس کی وجہ سے ایک بیگیس سٹرس کریئٹ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ اپنی کیپیبلیٹی کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس چیز میں اچھا ہے اپنے کونسپٹس کو بھول جاتا ہے اور وہ ایک رٹے کی ایک کمپٹیشن کی لائن میں نکلنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ایسا پوائنٹ آتا ہے آپ ون میں ون سے لے کر میٹرک تک تو بچے میں پریشر ڈال دیں گے لیکن ایک ایسا پوائنٹ آیا ہے کہ بچہ ایگنورنٹ ہو جائے گا اور وہ آپ کو سننا بند کر دے گا اس کے بعد وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے مارکس کیا آ رہے ہیں کیا نہیں اس سے اب آپ کے اسی پریشریوں جیسے جو آپ چاہتے تھے کہ وہ پڑھائی میں اچھا ہو وہ ایگنورنٹ ہو گیا اور وہ اس بھول گیا کیونکہ وہ اس کے لئے ایک دلی روٹین بن گئی اب آپ نے جب اس کو رٹے کی سائٹ پہ لگا دیا اس کو مارکس کی سائٹ پہ لگا دیا جو مارکس آگے کی لائف میں میٹر ہی نہیں کرتے میٹرک کے مارکس ایفیسی کے مارکس آپ کے آگے کیریئر میں کہیں میٹر نہیں کرتے آپ کی ایک ریسرچ کے مطابق اکیڈیمک کولیفیکیشن صرف ٹوئنٹی پرسنٹ میٹر کرتی ہے فیفٹین سے ٹوئنٹی اور آپ کی پرسنیلیٹی آپ کے کونسپس آپ کی کیپیبلیٹی ایٹی پرسنٹ میٹر کرتی ہے آپ نے جب اس بچے کی آپ نے کیپیبلیٹی ہی مار دی تو وہ جب ایفیسی کے بعد اپنے کیریئر پاس چیز کرنے پر آتا ہے تو وہ اپنا ایڈیوکیشن گولز ویلیوز انٹرسٹ اسکلز ویجن اس کا کچھ نہیں بنا ہوتا جس سے سارا کیریئر ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کیریئر نہیں بنا پاتا اور کیونکہ آپ نے اس کی ایڈیوکیشن تو بنا لی اس کے گولز نہیں بنائے آپ نے اس کی ویلیوز نہیں بنائے آپ نے اس کے انٹرسٹ نہیں بنائے اس کی سکلز ڈیولپ نہیں ہوئی اس کے کونسپس ڈیولپ نہیں ہوئی تو وہ اپنا کیریئر کیسے چوز کرے گا آپ اس کو دوبارہ ایک ریس میں لگا دیتے ہیں آپ اس کو انجنیرنگ یا ڈاکٹری کے ایڈمیشنوں ڈال دیتے ہیں بچہ جینئیس تھا اس نے وہ بھی پار کر لیا اب وہ سوچتا ہے کہ میرا اصل کیریئر تھا کیا میں ڈاکٹر ہوں میں لائر ہوں میں آرکیٹیکٹ ہوں میں پائلیٹ ہوں میں ہوں کیا جی اس نے چار سال یونیورسٹی کے بھی گزار لیا ہے وہ ایک آرکیٹیکٹ بن گیا وہ ایک انجنیر بن گیا لیکن کیا اس کا انٹرسٹ تھا جوب میں آکے وہ اب پریشان ہے کہ اس نے کرنا کیا تھا ایک طرح سوسائیٹی کا پریشر آ گیا کہ جوب 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 اور اسی طرح تھرو آؤٹ وہ پیرنٹس کے پریشر سے لے کر بات آخر میں سوسائیٹی پریشر تک آتی ہے اور آپ کے انڈ میں آپ بچے کی آپ نے ان کے کونسپٹس آپ نے اس کی کیپیبلیٹیز آپ نے اس کے انٹرسٹس سکلز ویلیز سب ختم کر دی اور وہ اب اس سوچ میں پڑ گیا ہے دنیای کانپیٹیشن دنیای کے ریس میں لگ گیا ہے تو میں یہی میرا بچوں سے میرے ان کے بچوں کے پیرنٹس سے یہی ایک گزارش ہوگی کہ کائنٹی اپنے بچوں کی کونسپٹس اور کپیبلیٹیز پر دھیان دیں مارکس پر دھیان مت دیں ہو سکتا ہے ایک بچہ جو سو میں سے ستر مارکس لا رہا ہے ایک سو میں سے نوے لا رہا ہو سکتا ہے ستر والا کونسپٹسولی زیادہ سٹرانگ ہو اور اس کی لائف کی جو ایم ہے وہ کچھ اور ہو اسی طرح یونیورسٹی لائف میں ہمارے پاس ایگزمپلز آتی ہیں انجنیرنگ میں لڑکے ایڈمیشن لے لیتے ہیں لیکن وہ ایک اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ اچھے پینٹر ہوتے ہیں وہ انجنیر نہیں ہوتے اور دو سال بعد پروبیشن میں وہ آج جاتے ہیں ان کے دو سال کیریئر کے بھی زیادہ ہوتے ہیں صرف پیرنٹل پریشر اور پیرنٹل زید کی وجہ سے تو یہ سارے پیرنٹس کو ویڈیو شیئر کیجئے اور ان کو اس بات کا احساس دلائیے کہ کمپیریزن بچوں کو نہ کریں ان کی کونسپٹس اور ایبلیٹیز پر دھیان دیں کیونکہ آگے کیریئر میں آگے زندگی میں کونسپٹس پر زیادہ دھیان دیا جائے گا ایف ایسی کے مارکس میٹرک کے مارکس بالکل میٹر نہیں کرتے ایون انٹری ٹیسٹ میں آپ کے جو ایف ایسی اور میٹرک کے مارکس ہیں وہ فیفٹین تو دوئنٹی پرسنٹ میٹر کرتے ہیں باقی آپ کا سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے کونسپٹچول جو ہوتا ہے اس پر ڈیپرنٹ کرتا ہے تو کائنڈلی بچوں کی جو سٹرنٹس ہیں ان کو ایکسپلور کیجئے اور ان پر کام کیجئے شکریہ 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 شکریہ